بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نیٹریسی موبلائزر اور منیٹر کے پیپر کے ایمپورٹڈ قیسنل کو ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن جس کوردو میں اقوام متحدہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کب بنی گئی تو اس کا انصر ہے اکتوبر 24 1945 اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بنائی گئی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن بنی تھی اور وہ بعد میں ختم ہو گئی تھی جبکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو 1945 میں ختم ہوئی تھی اس کے بعد اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا بیسک اس کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ یہی تھا کہ جو ایک ورلڈ وار 1 ہوئی تھی پھر 2 ہوئی تھی ان جنگوں کو جو وار زوری ان کو روکا جائے پیسٹن ہے جی کہ ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جو UNO کا ممبر نہیں ہے تو اس کا آنسر ہے ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی اس کو کہا جاتا ہے ویسے یہ مطلب سٹی ورلڈ سٹی یوز ہوتا ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور سب سے چھوٹا ملک ہے دنیا کا یہ تو یہ اس کا ممبر نہیں ہے ویسے تو فلسطین بھی اس کا ممبر نہیں ہے لیکن آپشن کے حساب سے ویٹیکن سٹی اس میں آتا ہے کہ یہ اس کا ممبر نہیں ہے نیکس پرسٹن ہے کہ ہندی میں یونائٹڈ نیشن میں پہلی دفعہ کس نے اگرس کیا تھا کس نے خطاب کیا تھا تو اس کا آنسر ہے انہوں نے ہندی میں خطاب کیا تھا اور پاکستان کی طرف سے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کس نے کی تھی تو اس کا آنسر ہے جنرل زیاء اللہ پہلی دفعہ انہوں نے کی تھی قرآن پاک کی تلاوت یونائٹڈ نیشن کے اندر تو نیکس پرسٹن ہے ہمارا ایپسم is the place associated with ایپسم انگلینڈ میں ایک جگہ کا نام ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کس چیز کے ساتھ associated ہے تو اس کا آنسر ہے ہارس ریسنگ یہ ہارس ریسنگ کے ساتھ associated ہے چھوٹا سا یہ گاؤں ہے یہاں پہ ہارس ریسنگ یعنی کہ گھڑ سوالی جس کو کھا جاتا ہے وہ ہوتی ہے پہلی دفعہ نمبر فائیو ہے ارینہ is the airline of which country کہ دیانہ جو ہے یہ کس ملک کی airline ہے تو اس کا آنسر ہے اغوانستان یہ اغوانستان کی ہے اور یہ 1955 میں بنائی گئی تھی اس طرح سے پاکستان میں پی آئی اے ہے اس طرح سے یہ اغوانستان کی ہے یہ question اکثر آ جاتا ہے different countries کے ائرلائن کے حوالے سے پوچھیں then next question ہے جی Thomas cup is associated with which game Thomas cup جو ہوتا ہے وہ کس game کے ساتھ associated ہے اس کا لنکھ کس game کے ساتھ ہے جس طرح سے ڈیفرنٹس گیمز ہوتی ہیں جیسے کہ ویلڈن ایک ہوتا ہے اوپن یو ایس اوپن کہا جاتا ہے ایک سر وہ کس چیز کے ساتھ associated ہے تو وہ ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ایک Thomas cup ہے کہ وہ کس کھیل کے ساتھ associated ہے اس کا آنسر ہے بیڈمنٹن یہ بیڈمنٹن کے ایک اپ ہوتا ہے اور یہ 1939 میں start ہوا تھا question ہے جی the monetary unit of Bangladesh is monetary unit Bangladesh کا جو ہے وہ کون سا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں جیسے rupees use ہوتے ہیں انڈیا میں بھی use ہوتے ہیں monetary unit جس کو کہا جاتا ہے تو Bangladesh میں وہ کون سا ہے تو اس کا جواب ہے ٹکا Bangladesh کی ٹکا ہے اس کی بار تو آج کال روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن یہ پاکستان اور انڈیا میں روپے use ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں ٹکا use ہوتا ہے next question ہے international monetary fund IMF was founded on جو IMF ہے اس کا قیام کب عمل میں لائے گیا تو اس کا آنسر ہے 27 December 1945 international monetary fund IMF کا نام پاکستان کے ساتھ اسی سے associated بھی کیا جاتا ہے لون وغیرہ کے حوالے سے یہ ایک لون دیتا ہے مختلف کنٹریز کو جو developing یا under developing کنٹریز ہوتے ہیں ان کو لون دیتا ہے یہ اور پھر ان سے انٹریسٹ لیتا ہے اس کے بدلے اس طرح پاکستان پاکستان کو ابھی بھی لون ملا ہے ان سے تو یہ 1945 میں بنا تھا question number 9 ہے the united nations has principal organs کہ united nations کے جو principal organs ہیں وہ کتنے ہیں تو اس کا آنسر ہے 6 اس کے جو اچھے ہیں وہ بنیادی organs ہیں UN کے next question ہے the OIC was founded in organization of Islamic conference پہل اس کا نام organization of Islamic conference تھا تو بعد میں اس کا نام organization of Islamic conference رکھا گیا تو اس کا جو ہے یہ کہاں پہ اس کا قیام عمل ملایا گیا تو اس کا آنسر ہے مروکو مروکو مراکش میں یہ 1969 میں یہ بنائی گئی تھی اور اس میں 57 countries ہیں اور یہ اسلامی countries مطلب یہ اسلامی اس کو کہتے ہیں اسلامی سربراہ تنظیم بھی کہا جاتا ہے جو مسلم ممالک نے مل کر بنائی ہو اس کا جو اجلاس ہوتا ہے عموما ہر سال ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کی پچھلے سال بھی ہوئی ہے ایک جنرل سیکٹری کی میٹنگ اور 1974 میں بھی اس کے وضیح آزم صدر پہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں 1969 میں یہ بنائی گئی تھی تھی ہائٹ آف افل ٹاور اس فیٹ فیٹ کے اندر جو افل ٹاور ہے فرانس کے اندر پیرس میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے تو اس کا آنسر ہے 1063 1000 63 فیٹ کہ 1063 فیٹ جو ہے اس کی انچ آئی ہے اور یہ فرانس کے اگلا سوال ہے ہمارے جی The oldest news agency in the world is جو سب سے پرانی news agency ہے جو دنیا کی وہ کون سی ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا آنسر ہے AFP اور یہ فرانس کی ہے 1935 میں یہ شروع ہوئی تھی اور یہ سب سے پرانی news agency ہے دنیا کی جو دنیا کی سب سے بڑی lake ہے وہ کون سی ہے تو اس کا آنسر ہے جی اس کا آنسر ہے caspian sea caspian sea جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیر بانی جاتی ہے نیکس question ہے دنیا کا جو سب سے چھوٹا جزیرہ ہے سوری دنیا کا سب سے چھوٹا بری آزم جو ہے آزم کے حساب سے وہ کون سا ہے تو اس کا آنسر ہے آسٹیلیا آسٹیلیا جو ہے سب سے چھوٹا بری آزم ہے اور سب سے بڑا جو بری آزم ہے رکوے کے لحاظ سے بھی اور پپولیشن کے حساب سے بھی وہ ایشیا ہے آسٹیلیا جی نوبل پرائز ہیز بین آوارڈ این فیلڈ جو نوبل پرائز ہے وہ کتنی کٹیگریز میں دیا جاتا ہے اس کے ڈیفرنٹ آپشن ہے اس کا آنسر ہے سکس کٹیگریز میں دیا جاتا ہے جن میں فیزکس ہے کیمسٹری ہے اکنومکس ہے لٹریچر ہے پیس ہے اور اکنومکس میں یہ دیا جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے اب تک یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کو مل چکا ہے ایک ڈاکٹر عبدالسلام تھے 1979 میں ان کو ملا تھا فیزکس میں اور پھر ملالا یوسیف زہی کو ملا تھا پیس کا نوبل پرائز تو یہ اس کی فیلڈ ہے سکس جو اس کی لاس موسیقی موسیقی